سب ٹھیک ہے یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج یقیناً آپ نے زندگی میں دیکھی ہوگی یہ مونہ لیزا کی تصویر ہے ڈونالڈو ڈیوانچی کا شہکار یہ پوری دنیا کی سب سے پہلی پینٹنگ یہ ہے اور جس آرٹ گیلری میں میں کھڑا ہوں یہ لور میوزیم پیریس ہے اور دنیا کی ٹوٹل تین بڑی آرٹ گیلری ہیں ایک اٹلی میں ہے ایک روس میں ہے اور ایک پیریس میں ہے یہ تیسری ہے اور یہ میرا اندازہ ہے دنیا کی سب سے مہنگی تصویر ہے آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی تصویر بھی یہی ہے اور پوری دنیا کی سب سے مہنگی جو آرٹ گیلری ہے وہ یہ پیریس میں ہے ادھر بہت بہت شہکار تصویریں ہیں میں ایک کر کے دکھاتا جاؤں گا یہ پورے زگ زگ سے گزر کے مونالیزہ تک جانا پڑتا ہے جی یہ نہیں ایک ڈیک ٹاپ چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی بڑی پینٹنگ ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی پیکچر ہے بادشاہوں کو کوئی کام نہیں ہوتے تھے تو وہ پکچریں ڈیزیننگ کراتے ہیں تھے اور یہ دنیا بڑ سے لوگ یہ تصویریں دیکھنے آئیں لوور میزیم پیرس والیکم اسلام ماشاءاللہ والیکم اسلام والیکم اسلام پہلے میں نے آپ کو عرب کی اسٹری دکھائی تھی اب میں آپ کو یورپ کی اسٹری دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جس نے بنائی تھی اتنی بڑی پینٹنگ یہ پینا فلیکس نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں یہ پینا فلیکس نہیں ہے یہ ہاتھ سے بنی پینٹنگ ہے یہ دیکھیں جس نے بنائی تھی اس کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پندروی صدی کی پینٹنگ ہے آپ اندازہ کریں پندروی صدی میں انہوں نے اگر بنائی ہے تو آج تک اس کے کلر دیکھیں ادھر کی جو پینٹنگ ہے ان کی جو یہ کیا کہتے ہیں مالیت ہے مالیت پیرس کمت کے مطابق ان کی کوئی مالیت نہیں ہے یعنی کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک ارب ڈالر لے لے تو یہ کہیں گے نہیں یعنی کہ ان کی ارب ڈالر کی حالی یہ پینٹنگ ہے مونالیزہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ زگ زگ سے گزرنا پڑے گا جیسے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دیکھیں سامنے پینٹنگ یہ لوگ علمی اور اخلاق کی اس حد تک ہیں یہی پینٹنگ کو پسند کرتے ہیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کا گھر میں دنیا کی یا پاکستان کی مہنگی پینٹنگ ہے یا نہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے رکھ رکھاؤ ہی نہیں ہے والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام پہلے آپ نے عرب کی تریخ دیکھی تھی اب یہ عرب کی دیکھی معذرت رمیان میں ایسی کوئی تصویریں آ جاتی ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں کیمرہ ادھر نہ جائے میں وہ کر رہا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاحی دارے پر رکم خرچ کرنی ہے اللہ کا کرم ہے فلاحی دارے پر رکم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم اتنی دنیا گھوم رہے ہیں ایسی ہمیں مشوروں کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ گرے باند دیکھیں آپ کتنی فلاحی داروں کو چلا رہے ہیں میں بہت اچھا دارہ چلا رہا ہوں پندرہ سال سے اللہ کا بڑا کرم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے یہ بھی کائناہ آتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے لوگ تو مجھے اپنے باپ کا نوکری سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے باہر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا معذرت بائی جان اللہ کا بڑا شکر ہے لوگ فلاحی داروں سے گزر کے ہی اتنی عزت شہرت حاصل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو نراز کریں اور سب کچھ لے لیں ایسا نہیں ہوتا فرید بڑھ ساب دیکھ لینا دی پھوپی دی تصویر ایلو بڑھ ساب ہے جہ مونالیزا ہے ایلو اربا روپے دی آمدن جی بڑھ ساب پندرہ ڈالر دی ٹیگٹ جی پندرہ یورو دی تینزار اپے دی ٹیگٹ جی اور اتنا بڑھ ساب دیکھ لے چار پورشن پھر نہیں سکتے جی اور بڑھ ساب دیکھ لو ایک چھے تلو کا آکھڑا آگیا جی اور یہ ان کی جو پینٹنگ ہے یہ مونالیزا کی جو پینٹنگ ہے یہ بھی چودہویں صدی کی ہے سن چودہ سو بطالی میں ڈونالڈو ڈیوانچی فرلورنس میں پیدا ہوا تھا جو فلورنس اٹلی کا شہر ہے اور اس کی یہ تخلیق ہے اور بھی بڑی تخلیق ہے اس کی یہ دیکھیں اور بھی پینٹنگ ہے یہ خالد نسیم صاحب بلکل سار نظر انداز کرتے ہیں نا دل ٹوٹ جاتا ہے ہم ادھر آتے ہیں ادھر اچھے دوست ہیں تلقات ہیں میرے ادھر مریض ہیں اور مرید بھی ہیں اور ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہوتا یقین کریں کہ خالد صاحب میں خالد نسیم صاحب آپ سے مخاطب ہوں دل چودری راشد اسماعیل صاحب اے ڈی اے مونہ لیزا زبردست سر دیکھیں کہ دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی ہے ہم نے صرف تنقید سیکھی ہے پاکستان میں یقین کریں تنقید جگتیں گالیاں برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے ابھی یہ ایک بندہ نے لکھا کہ اے ڈی اے مونہ لیزا اتنواز شیف دی تصویر بھی لگانی چاہیے سر اب دیکھ لیں پھر ان کی اوقات ایسی ہے کہ یہ مونہ لیزا سے اربع روپے کمارے ہیں ہماری ایک اوقات اور ویلیو کوئی ہے اس ملک میں آپ کے سامنے سر ہماری ایک بندہ چاہیے میں کیا تو اپنے شوق پورے کرتا ہوں دنیا جان میں جاتا ہوں ہشٹی دیکھتا ہوں کل میں آیا تھا تو میزیم بند تھا مجھے آج دوبارہ آنا پڑا شکریہ آپ نے ٹرکوں کے پیسے ان کی تصویت دیکھی ہوگی یہ لور میوزیم پیریس ہے جی اور بھی بڑی تخلیق ہیں اور بھی بڑی پینٹنگز ہیں لیکن مین لوگ مونہ لیزا کو دیکھ لیاتے ہیں یہ مونہ لیزا شکریہ 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 ہمارے پاکستان میں بہت بڑا مصور تھا گل جی کو اسلام آباد میں اس کے ملازم نے قتل کر دیا تھا ہمارا یہ آل ہے اور یہ پوری آرٹ گیلری اربو ڈالر کی ہے ادھر سے قطری جو ہے ایک ایک تصویر کے ون ملین ٹو ملین ٹھری ملین یورو دے دیتی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ پیریس میزیم ہے دنیا جہان کی پینٹنگ ہے اب میں ادھر سے کلوز کروں گا آپ اگلی چیزیں دکھاؤں گا یہ بس یہ بتانا تھا یہ مونالیزہ ہے جی یہ فرانس میں ہے جی پیریس میں ہے اب غیاء جانز زندہ تصویرے کی اتنی دکھاؤں آپ کو یہ زندہ تصویرے دیکھ لیں خیلیز جانز زندہ تصویرے دیکھ لیں plug یہ کیا ہے جانز زندہ تصویرے دیکھ لیں ٹھرک دی کو انتہا ہندی ویسے بہت جن بہت میربانی بہت شکریہ بہت شکریہ جو لوگ یہ پیج لائک اور شیر کرتے ہیں اور نیامت دین مونہ لیزا کی تصویر یہ سن چودویں صدی میں بنی تھی یہ عورت دنیا میں کہیں نہیں تھی یہ دونالو ڈیوانچی کا ایک شاکار ہے اسے وہ پینٹ بناتا تھا پینٹنگ بناتا تھا دنیا بھر کے لوگ مونہ لیزا کی پینٹنگ دنیا میں سب سے مہنگی پینٹنگ میں بلکل بلکل خالد نسیم صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا تو نے آپ نے میری دنیا گم پھر کر نہیں دیکھے اور میں تو دیکھ رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کی کائنات ہے نا دیکھ لیں فرانس پیرس کا ویزا کتنی مشکل سے ملتا ہے کیوں ملتا ہے کوئی بات تو ہے نا ان میں یہ دنیا کی ملائی چنکی ان کو ویزا دیتے ہیں جو اچھے اور صاف ستھرے لوگ ان کو ویزا دے دیتے ہیں پچیس پچیس لاکھ روپے لوگ دینے کو تیار ہیں کہ اس کا ویزا ملجے جنٹوں کو بہت مہربانی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا لے لیجی میں اب کلوز کروں گا بھائی جان تنقید تو ہاتھا ہولا رکھیا کرو یہ ہمارے گروپ میں ایسے لوگاں جو خود تو پیرس آنی سکتے ہیں اور مجھے بھی در نہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں جاؤں ان کو تنقید آتی ہے اچھا حکیم شباز صاحب تسے بھی آئے ہو میرے بانی جی شکریہ اے لو جی پھوپی یہ نہ دی مونہ لیزا دیکھ لوے نہ دے رہے پھوپی دی تصویر و حاکن اربان روپے کمارے جی اربان ویڈیو بند نہ کرو مزلیں نہیں دو اچھا جی ٹھیک ہے مزلیں نہیں کر دے دیکھو تصویر و حاکن رش لگیا ہے تو اسی دیکھو تصویر و حاکن رش لگیا ہے میری تصویر میری تصویر سالے ہو میں پاکستان ہو آئی ہیں میری تصویر تھے انہوں نے لیند دے لو جی ہوں تصویر لیند واستے سار رہی تھے نا اندر زبردستی سیر ڈاکٹر آزم کھوکر صاحب انشاءاللہ تعالی جی میں 23 کو مسجد کرتبہ جاؤں گا علامہ کے بال آئے تھے مرز کرتبہ میں نماز پڑی تھی انہوں نے زان دی تھی اور میرے دے اب میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں کرتبہ جاؤں وہ دنیا میں تو نہیں ہے ان کا نام بھی محمد قبال تھا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا زندگی میں مسجد کرتبہ ضرور جانا تو میں پہلے آیا تھا کرتبہ نہیں گیا تھا اب میں کرتبہ دو دن کے لئے کرتبہ میں ہوں سر آپ بے فکر ہیں کرتبہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں نے جو 600 سال قومت کی تھی وہ کرتبہ میں کی تھی اور ان کا جو پہلے سال ہمراہ وہ گرناطا میں ہے اور میں ادھر دس زندگی کے لئے جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے ادھر انشاءاللہ اچھا سارے دوست نا چار سو اناسی دوست ہیں وہ شیئر ضرور کر دیں یہ ویڈیو اگر چار سو بندہ شیئر کرے گے نا تو وہ لوگ بھی یہ دیکھ لیں گے معلومات چار سو بندہ شکریہ چار سو بندہ شکریہ بھی اٹھر دنی میں آج آیا تھا پیرس میں چھوڑا 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 شکریہ شکریہ جی شکریہ تُسی پیچھے ہوئے لونالیزہ کی اوگی سار رباس تھی یہ لیجی یہ لیجی کی پچھر ہے شکریہ میں آج لور مینزیں پیریس میں ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا جب میں آپھوں گا تو ویڈیو ضرور بناؤں گا یہ میرے بڑی لینوں کے بعد اتر تک کہنچاؤں زیادہ دیکھ لیا آپ نے یہ ٹوٹل آٹ گیلگی پیرس کی ہے میں نے ایک منٹ کی ویڈیو بنانی ہے جا ہاں جی ہاں جی آپ کو ہاں یہاں کرنے ہیں ہاں ہاں شکریہ کیونی صاحب آپ ہی کارلو نا آکر کے خانہ ضرور مشورت دین دیو میٹر زبین لیکن چیزی برس کارلو ٹکPl خلال میڑی موسیقی 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 چاہتے ہیں کیمرا کرنا یہ لے جی مونالیزہ کلیر ہو گئی ہے پوری آرٹ گیلری یہ بہت بڑی آرٹ گیلری ہے جی مونالیزہ کی پینٹنگ سار مونالیزہ کے دیکھنا پورا وہ انہوں نے ہسٹری بھی بیان کی ہے مونالیزہ کی یہ دیکھ بہت بڑا میزی میں نہیں ہے مونالیزہ کی بہت پینٹنگ ہے ڈینالو ڈیوانچی کی یہی پینٹنگ ایسی ہے جو میں نہیں دکھا سکتا آپ کو یہ دیکھ لیے چھاتے دیکھ لیے یہ بھی پینٹنگ ہے یہ بادشاہ کا پرانہ محل ہے نا اور کیونکہ فرانس تو ان کی بادشاہ سن سترہ سترانوے میں ختم ہوئی تھی انہوں نے دیکھے چھاتے تک پینٹنگ میں نائی ہوئی ہے موسیقی 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 اتنی وسی گیلری ہے بندہ پھر پھر کے تھک سکتا ہے یہ لیجی یہ میرا انداز ہے نپولین کی ہے آپ اندازہ کریں سن سترہ سو اکتر سے اکتر میں یہ بنی ہے کئی تصویریں اس میوزم میں تاہ یاد ہیں کئی تصویریں اس موسیقی میں باہ یاد ہیں درس یہ دیکھ لیں کہ یہ آٹ گیلری یہ بہت وسیع ہے وہ ان کا نپولین تھا نپولین کو نیپلس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت میرے بانی شکریہ جی نہیں بایدن ابھی بہت کچھ رہتا تھا میں نے ادھر کیمرہ کی یہ نہیں ہے ادھر بہت وہ تاہ یاد تصویریں بھی ہیں اور واہ یاد تصویریں ہی لیے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ